موسیقی زندگی میں ہم کوئی بھی جو کام کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ ایکشن لیتے ہیں یا کوئی چیز آپ سمجھ نہیں آئے ہیں یا کوئی آپ نے زندگی میں انیشیٹیب لیا ہے اس کے پیچھے آپ کی منٹیلٹی کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے اگر آپ یہاں صبح اٹھیں اور آپ کو بٹھا دیا جائے لہور والی بس میں کہ جی لہور جا رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے تو اس لاہور جانے کا کوئی مقصد نہیں پیچھے رہتا تو کسی بھی کام کی جو نیت وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام جب وہ کیوں کرنے لگیں میں نے جو پہلے تین آپ سے مثالیں پوچھی نا وہ اس وائے سے پوچھی ہیں ہمارے جو پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی جو ہے ان کا جوتا کبھی ٹوٹ جاتا تو وہ خود سے اس کو رپیئر کر کے پہن لیتے تھے جب بھی ان کا کپڑا کبھی پھڑ جاتا تو خود سے اس کو رپیئر کر کے پہن لیتے تھے آئندہ سے صرف اگر یہ نیت رکھیں گے کہ یہ کام کرنا بھی سنت ہے تو آپ کو رپیئر کرنے کا بھی سواب مل جائے گا آپ کے گھر میں کھڑکی موجود ہے پہلے سے یا آپ نیا گھر بنانے لگے آپ نے کھڑکی رکھی ہے وہاں پہ آپ وہاں پہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اس کھڑکی سے روشنی اور ہوا تو آنی آنی ہے ازان کی آواز بھی آئے گی تو وہ جو کھڑکی رکھنا ہے نا وہ جب تک کھڑکی رہے گی جب تک وہاں سے آواز آئے گی آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا آپ کو سواب ملتا جائے گا یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو کٹھے ہوئے ہیں اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں آپ کا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں اس کو اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر اس نیت سے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آپ کسی کی زندگی بچا سکیں جس کسی شخص نے ایک انسان کی جان بچائی گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی سب سے ڈینجرس سمٹم جو ہے وہ ہیپٹیٹس کی یہ ہے بی یا سی کالی ارکان کی کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ایک خموش قاتل بولا جاتا ہے بغیر کسی جو ہے وہ علامت کے پانچ پانچ دس دس سال تک آپ کے جسم میں وائرس پڑا رہتا ہے ایک میجر چیز میں آپ کو ڈیفرنس بتا دوں پیلے اور کالی ارکان میں پیلہ ارکان جو ہے وہ گندے پانی سے پھیلتا ہے کالی ارکان جو ہے یہ بلڈ بورن ہے خون کے اندر رہتا ہے خون سے خون میں ہی منتقل ہوتا ہے یا باڈی جو سکریشنز ہیں رتوبتیں ہیں اس سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے ورلڈ وار جو ہوئی نا سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جو عالمی جنگ ہوئی تو جو جاپان ہے اس کے اوپر امریکہ نے دو ایٹم بام گرائے تھے اور اس دماغے کے دیجے میں تقریباً دو لاکھ کے قریب جنب دنیا میں لوگ ایٹ اٹائم جو ان کی ڈیت ہوگی تھے لیکن وی ایچو کہتا ہے کہ صرف دو ہزار پندرہ میں ہیپاڈیٹس بی سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً پونے نو لاکھ تھی آٹھ لاکھ ستاسی ہزار صرف فرق اس میں اور ورلڈ وار ٹو میں یہ ہے کہ وہاں پہ دھماکے کی آواز آئی تھی آگ لگی تھی یہاں پہ نہ آگ لگی ہے نہ کہ آواز آئی ہے سناٹے میں سارا کام ہو گئے اور پونے نو لاکھ لوگ صرف دو ہزار پندرہ میں ہیپاڈیٹس بی کی وجہ سے مر گئے ہیں احتیاط سب سے پہلے چیز ہوتی ہے پریونشن is always better than cure احتیاط کیا ہے کہ جب بھی آپ نے انجیکشن لگوانا ہے کوشش کریں کہ نہ ہی لگوانا پڑے اگر لگوانا پڑتا ہے سرنج اپنے سامنے کھلوائیں دوسرا ہے باربر شاپ پہ جاتے ہیں پارلر میں جاتے ہیں فیمیل پرسنگ خاص طور پہ اس سے آپ نے جو ہے وہ اس کو سٹرلائز پروپر کروانا ہے یا کم از کم شیوینگ کٹ جو ہے وہ اپنی رکھیں تیسرا جب بھی بلڈ ٹرانسویزن کروائیں کروانی پڑتی ہے تو اس کا الائزہ ٹیسٹ کروائیں سکریننگ کے اوپر نہ رہیں اس کے علاوہ اگر کسی مدر کو ہپیٹیٹس ہے تو وہ اپنا علاج کروائے تاکہ بچے کو ٹرانسویزن نہ ہو یا اگر کوئی میریڈ کپل ہے اور ان کو بھی ہپیٹیٹس بی سی کسی ایک کو ڈائیگنوز ہے تو بیفار کنسیونگ بیفار پرگننسی ان کو چاہیے کہ اپنے ٹیسٹ کروا کے اس کا ٹیٹمنٹ کروائیں کیونکہ بی سی جو ہے وہ مدر سے بچے کو کو آگے ٹرانسفر ہو سکتا ہے